مرکز ملزم عابد کچھ عرصے سے شفقت نامی شخص کے ساتھ وارداتیں کرتا رہا شفقت بہاولنگر کا رہائشی اور عابد کا دوست ہے سی آئی اے نے شفقت کی گرفتاری کے لیے ٹی میں بہاولنگر لاہور اور شیخ اپورا روانہ کر دی پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں باقی میں ملوث نہیں ڈین اے ریپورٹ آنے کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا خاتون زیادتی کیس کا مرکز ملزم عابد علی تاحال مقفور مرکز ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے عابد علی کے والد اکبر بھائی کاسم اور بیٹی کو حراست میں لیا گیا ہے خاتون زیادتی کیس میں سی سی پیو دوپہر ایک بجے ہائی کوٹ میں طلب کر لیے گئے سی سی پیو کے بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی بزراء سی سی پیو کو بچانے میں لگ گئے لگتا ہے کہ سی سی پیو بزراء کا افسر ہے چیف جسٹس کاسم خان تفتیش اور سی سی پیو کے بیان پر پنجاب حکومت پر برہم ہو گئے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا حکومت کمیٹی کمیٹی کھیل رہی ہے وزیر قانون کس حیثیت سے کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں وزیر قانون کو کیا تفتیش کا تجربہ ہے کیسی تفتیش ہے کہ مہتمے کا سربراہ مظلوم کو غلط کہنے پر تول جائے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کس قانون کے تہہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے عدالت کا استفسار درخواست گزار کو قانون پڑھنے کی ہدایت تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا نوچیفکیشن طلب کر لیا موٹر ویپر خاتون زیادتی کیس ملزم بکار الحسن کو کینٹ کا چہری پیش کیے جانے کا امکان مبینہ ملزم بکار الحسن کا ڈی اے نے سامپل ٹیسٹ کے لیے بچوا دیا متاثرہ خاتون سے شناخ پریٹ بھی کروائی جائے گی تفتیشی افسر کا موقع بے گناہ ہوں میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں مرکزی ملزم آبید علی میرے برادر نسبتی کا دوست ہے جو فینسنگ میں آنے والا میرا نمبر برادر نسبتی کے استعمال میں ہے ملزم بکار الحسن کا بیان ڈیسٹرک پبلک پروسیکیوٹر رائی مشتاق نے زیرے حراست ملزم بکار کی تفصیلات تعلق کر لی چار رکنی کمیٹی سے ملزم کی مکمل بریفنگ مانگ لی کمیٹی میں شہباز خان، حبیبود رحمان، ساجد سعید اور محسن حسن بھٹی شاملی آئی جی پنجاب اور سی سی پیوں کی تقرریوں کا مواملہ نوم لیگ کی درخواست قابل سماعت قرار چیف جسٹس ہائی کوٹ نے ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض کل ادم قرار دے دیا درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت جوڈیشل سائٹ پر مواملہ حل کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکز درخواست خوزار متاثرہ فریق نہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل پنجاب نے درخواست پر اعتراض کر دیا میں نے پیرامیٹر سیٹ کرنا ہے کہ کون سے کیسیس میں کون سا متاثرہ فریق ہے عدالت کے ریمارک سی سی پیو اور ایک دن آئی جی کے خلاف بیان دیتے ہیں اگلے روز متاثرہ خاتون پر الزام لگاتے ہیں لیگی راہنما ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو شہباز خاندان کے خلاف منی لانٹرنگ کے سادر مسلم لگنون شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش ہوئے جیل ڈاکٹر کی میڈیکل ریپورٹ میں حمزہ شہباز میں کرونا وائرس کی تصدیق جویریہ علی کی ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت شہباز شریف کے اہل قانق کو ابتدائی مرحلے پر طلب نہ کرے وکیل امجد پرویس کی استعداد قانون کے مطابق شریک ملزمان کو پیش ہونا ہے عدالت کے ریمارک میرے قاندان پر سیاستی مقدمہ بنایا گیا شہباز شریف تمام بیانات کے بعد بیان ریکارڈ ہوگا تب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں عدالت کے ریمارک کیس کی سمات 29 ستمبر تک ملتوی حکومت صرف انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے شہباز شریف کی گفتگو حمزہ شہباز کو اتفاق ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد مسلم اقنون کے ڈیپیٹی سیکرٹی اتا تارر نے چیف سیکرٹی پنجاب کو خط لکھا تھا اوپوزیشن لیڈر کی طبیعت ناسازی کا معاملہ پروفیسر عباس رضا کی سربراہی میں تین نکنی بورٹ تشکیل پتا چلا ہے کہ حمزہ شہباز کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا ہمیں کوئی تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا گیا اتاولہ تارر کی میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت میں شہباز خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کے شریف گروپ آف کامپنیز کے سی ایپو محمد عثمان کے جسمانی ریمان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایڈمین جل جواد الحسن نے ناپ کی جسمانی ریمان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گندم کی ریلیس پالیسی کی منظوری صوبے میں گندم کے سٹاک کا جائزہ درامدی گندم کی خریداری کا طریقہ اکار کیا ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان گستار کی زیرے صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ساتھ ہوگا کابینہ کے پیم پیس میں اجلاس میں اٹھائیس نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا اورنش رین کے قرائے کے تائین پر تجاویز پیش ہوں گی یو اے ای کے حکمرانوں کو سرکاری ارازی کی نیز کے بارے میں بھی تیسلہ ہوگا مہگائی 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 ہر طرف ایک ہی دوہائی سرکاری نرخوں میں چار سبزیاں مہنگی ٹیمارٹیک گیارہ روپے اضافے کے بعد پچاسی روپے کلو مقرر مارکٹ میں سو روپے کلو میں فروخ چاری لیسن دیسی تین سو دس روپے ادرک چھ سو اسی اور سبز میچ ایک سو بیس روپے کلو بیچی چا رہی ہے موسمی سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں مرگی کے گوشت کے قیمت دو سو روپے فیٹ کلو بڑھ کرا ہوں جائیداب کے تنازے پر سابق پولیس اہلکار کے قتل کا معاملہ تھانا شیرہ کورٹ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا لاش کو پوس مارٹم کے بعد گرستہ کے حوالے کر دیا مرکزی ملزم علی کھوڑ کر گرفتار نہ ہو سکا پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا کانہ کے علاقے میں ڈاکو کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی پولیس اہلکار لطیق اور فاروق کو طبیم داکھ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا انسدادے دہشتگردی عدالت میں مریم نواز کی نیب آفیس پیشی پر ہنگامہ رائی کے ساتھ لیگی کارکنان کی عبوری زمانت میں اٹھارہ ستمبر تک توسیر لیگی ایم پیس سیفل ملوک کھوکھر پیسل کھوکھر سابق ڈیپٹی میر میا تاریخ حفیظ عدالت میں پیش راو شاہ بددین چوتری عبدال شرکون ملک زیشان اور دیگر بھی پیش کاروباری ہفتے کے پہلے روز دیزی سونا تین سو روپے طولہ مہنگا ہو گیا خالی سونے کی قیمت ایک لاکھ چودہ ہزار چار سو روپے فی طولہ ہو گئی چاندھی کی قیمت تیرہ سو روپے فی طولہ پر برقرار موسم گرم اور خوشک رہے گا ہوا کی رفتار دو کلومیٹر ڈی گھنٹا نمی کا تناسوب انہر ترفی صد ریکارڈ پارہ سینٹیس ڈگری سینٹی گریٹ کٹ جوانے کا امکان میک میں موسم یاک کے مطابق ڈو روز کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں